نمشکار عدد آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائیں سے ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی ایک اور چناؤ سے پہلے کانگریز پارٹی کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے کئی راجیوں کی لگ بھک 69 سیٹوں کے راج صبح چناؤ جون میں ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے راجستان کے اندر چناؤ لگ بھک کانگریز پارٹی جیت گئی ہے اس کو لے کر کے بڑی خبر آگے اس کی جانکاری وستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو پشم بنگال بی جے پی میں بھاری بگاوت ایک اور بی جے پی سانسد نے چھوڑی پارٹی اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ الہاباد ہائی کورٹ سے تین ججوں کو برخواست کر دیا ہے جانکاری کے مطابق بتایا جارہا کہ بھشتہ چار کے عاروپ میں لگ بھک تین سے زیادہ جج پکڑے گئے ہیں اس کو لے کر کے جو خبر آ رہی ہے اس پر بھی آگے آپ کو وستار سے جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو گیان میاپی مسجد کے بعد اب کتب منار کی خدائی کا عدیش جاری کر دیا گیا ہے کب سے خدائی ہوگی اس پر بھی آگے وستار سے آپ کو جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہمارے دیش میں دو اور نئے قانون لاغو کروانے کی جو کوششیں والا گتار جاری ہیں دیش میں سی اے اے کے بعد دو اور قانون لاغو ہو سکتے ہیں کون کون سے وہ قانون ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پھر سے ایک بار دیش میں جو ایکانومی بڑھانے کے دعوے کیا جا رہے ہیں اس میں بڑا چھٹکا لگا ہے یعنی کہ مودی راج میں دیش کو بڑا چھٹکا لگا ہے کس طرح کا اس پر بھی جانکاری دیں گے اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گیان ویاپی مسجد اور کئی اور مسجدوں کو لے کر کے چل رہے ہیں ویواد پر آل انڈیا مسلم پرشنل لابورڈ نے مودی سرکار سے جو ہے جواب مانگا ہے کس طرح سے کونسا وہ جواب ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو عام آدمی پارٹی کو بڑا چھٹکا لگا ہے عام آدمی پارٹی کے اترا کھنٹ کے اندر تین سو سے زیادہ نتاؤں نے بگاوت کر دی ہے کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے چھوڑی سرکوٹس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے جاتا سرکوٹس شیئر کریے اپنے اپنی سیٹ نکالنے کے لئے اب لگاتار تیاری میں جھٹ چکی ہیں لیکن اسی بیچ راجستان سے کانگریز پارٹی کے لئے بڑی خوش خبری کی خبر ہے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں خبر آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان کی چار راجصبہ سیٹوں پر دس جون کو چنا ہونے ہیں لیکن ماکپا کے پورو مہا سچیو پرکاش کرات نے سنکے دیا ہے کہ راجصبہ چنا میں ان کی پارٹی کانگریز پرتیاشی کا سمرتن کرے گی راجستان میں مارک سوادی کمینشٹ پارٹی کے دو ویدھائک ہیں راجدانی جائپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاش کرات نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کی کوشش رہے گی کہ بھاچپا کا کوئی پرتیاشی نہ جیتے لیکن کانگریز سے بھی ہمارا کوئی گڑبندن نہیں ہے کرات نے ساپ کہا کہ راجصبہ چنا میں بی جی پی کا پرتیاشی نہ جیتے اس کے لئے جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ کریں گے اس سے یہ سنکیت ساپ ہیں دوستو کہ راجستان کی چار سیٹوں میں سے تین سیٹوں پر کانگریز پارٹی بہت آسانی سے جیت حاصل کر لے گی بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر بنگال سے آ رہی ہے جہاں پر بی جی پی میں بھاری بگاوت آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پشم بنگال کے بیرکپور کے بی جی پی سانسد ارجن سنگھ رویوار کو سبھی اٹکلوں پر ویرام لگاتے ہوئے ٹی ایم سی کا دامن تھام چکے ہیں ٹی ایم سی کے مہا سچی اور بسیق بینرجی کی اپستید میں ترمول کانگریز میں وہ شامل ہو گئے ہیں ترمول کانگریز میں شامل ہونے کے بعد ارجن سنگھ نے بنگال بی جی پی اور ویدان سباہ میں پرتپکش کے نیتا سوبیندو ادھیکاری پر جم کر نشانہ سادہ ہے اس کے ساتھ ہی بی جی پی کے سانسد ارجن سنگھ نے ساپ کر دیا ہے کہ ترمول کانگریز میں شامل ہونے کے باوجود اور فلال سانسد پت سے استفاہ نہیں دیں گے ارجن سنگھ نے سمادہ تاؤں کو سمجھد کرتے ہوئے کہا پہلے ٹی ایم سی سے بی جی پی میں گئے دو سانسد استفاہ دیں اس کے بعد وہ ترنت ہی اپنے سانسد پت سے استفاہ دے دیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے پشم بنگال کے اندر بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اب جو ہے سپریم کورٹ کے تین ججوں کو برشاچار کے آروپ میں دوستو برخواست کر دیا گیا ہے ویسے ہمارے دیش کی جوڈیشری کے اوپر ہم سبھی کو امید ہوتی ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا جب جوڈیشری میں شامل جج ہی برشاچار کے آروپ میں پھنس جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیائی کی امید کتنی کی جا سکتی ہے خیر خبر اتر پردیس سے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس کے علاوہ بات ہائی کورٹ کی پرشاستنک سمید کو پانچ نیائی اک عدکاریوں پر بھشاچار کے آروپ کی شکایت ملی ہے وہیں جانچ پرتال کے دوران اتر پردیس میں تنہ تین نیائی اک عدکاریوں کے خلاب لگے آروپ کو صحیح پائے جانے کے بعد انہیں برخواست کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو عدکاریوں کے خلاب بھشاچار کے ٹھوست ثبوت نہیں ملنے کے کرن کئی ہائی کورٹ نے عدکاریوں کو نیائی کدھاچار کا دوسری پایا گیا ہے ان میں اشوک کمار سنگھ اسمیمانسو بھٹناغر اور اترک تجیلا ایمان ستر نیادیش اور ڈاکٹر راکیش کمار نین کا نام شامل بتایا جا رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو گیان ویاپی مسجد کے بعد جو ہے کتب منار کی خدایی کا عدیش سرکار کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے واران آسی میں اس ستھت گیان ویاپی مسجد کو لے کر کے چل رہے ہیں ویواد کے بیچ بھارت سرکار کے سنسکرتی منطرالے نے اس آئی کو کتب منار پرشن میں خدایی کا عدیش دیا ہے گیان ویاپی مسجد کے سروے کے بعد ڈلی کے کتب منار کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا ہے ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں ملنے کا حوالہ دیتے ہوئے یاد وعدہ کیا جا رہا ہے کتب منار کو ہندو شاسک راجہ وکرمہ دیت نے ہی بنوایا تھا اب سنسکرتی منطرالے نے بھارتی پراتت و سروے کھڑا کو کتب منار میں خدایی کرنے کا عدیش دیا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں ملے پرتیماؤں کو آئیکنوگرافی کے لیے کہا گیا ہے یعنی کہ اب کتب منار کے اندر بھی خدایی شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کو لے کر کے بھی نیا ویواد کھڑا کر دیا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دو سواری دیش میں اب دو اور قانون لاغو کیے جانے کی قوایت تیج کر دی گئی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراست ناؤ نرمار سینہ یعنی کی ایمینس پرمک راج تھاکرین رویوار کو پردھان منطری نیندرموڈی سے سامان ناغرک سیہتہ جل سے جل لانے اور جنسنکھیا نینتر پر ایک قانون لانے کا اگرہ کیا ہے اپنی آیودھیا یاترہ رد کرنے کے بعد آیوجیت پوڑے میں ایک ریلی میں راج تھاکرین نے کہا ہے کہ اورنگاباد کا نام بدل کر کے شامبھا جی نگر کیا جانا چاہیے اسی قصہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پردھان منطری نرمار سینہ نیندرموڈی کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور لیٹر لکھر کے یہ مانگ کی ہے کہ پورے دیش میں جنسنکھیا نینتر کانون اور یونی فارم سیویل کود کانون کو لاغو کیا جانا چاہیے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری مودی راج میں دیش کو ایک اور بڑا چھٹکا آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دیش کا ویدیشی مدرہ بھنڈار تیرہ مئی دوہجار بائیس کو ختم ہوئے ہفتے میں دوہجار چھہ سو چھہ سو چھہ سو ارب ڈالر سے گھٹ کر کے پانسو تیران نبی ارب ڈالر کے اس طرح پر آ گیا ہے یا جانکاری ریزرب بینک یا ارب ڈالر کی طرف سے جاری آکڑوں سے سامنے آئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے جس طرح سے گیانوی اپی مسجد کو لے کر کے لگاتار گھماستان مچاوائی سی بیچ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ نے مودی سرکار سے اس پر اسپرسٹی کرنے مانگا ہے آپ کو ہم خبر دکھار آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے پرمک سنگٹھن آل انڈیا کمیٹی کی ویدیک ساہتہ مہیا کرانے کا فیصلہ کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ نے سرکار سے اسپرسٹی کرنے مانگا ہے کہ سرکار بتائے کہ جس طرح سے مسجدوں کو لے کر کے ویواد کھڑا کیا جا رہا ہے اس پر سرکار کا کیا رخ ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو اتراکھنڈ سے آ رہی ہے جہاں پر عام آدمی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے کرنل عجی کوٹھیال اور پورو کارکاری ادھکش بھوپیش شفہ دیائی کے بعد تین سو سے ادھک پدہ ادھکاریوں نے ساموہک استفاہ اتراکھنڈ کے اندر عام آدمی پارٹی سے دے دیا ہے اور عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے آپ کے اپنی کیارہ نیچے کمنٹ باہت سمجھے بتائے ویڈیو کو لائک شیئر چلوں گا سبسکرائب ضرور کریں